اگر ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ظلم کو دور کیا ہے اور بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ ظلم نہ کریں اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعَ اللہ تعالیٰ بِالْكُلْ ہی ظلم نے ہی کرتا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا عِبَادِ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا کہ اے میرے بندوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے اور تمہارے بیچ بھی اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو گویا کہ ظلم حرام ہے ظلم ایک ایسی عادت ہے کہ اس کی وجہ سے بستیاں تباہ ہوئی ہیں قوم برباد ہوئی ہیں آخر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قوم ثمود کو قوم نوح کو اور فرعون کو کیوں برباد کیا اس لیے کہ ان کے اندر ظلم آیا تھا ان کے اندر ذیاتی آئی تھی تو اللہ تعالیٰ ظلم کی بنیاد پر قوموں کو حلاق کرتا ہے اور ظلم ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ظلم ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاد بن جبل لذی اللہ تعالیٰ انہوں کو یمن بھیجتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اور اخیر میں کیا فرماتے ہیں وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَمَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ کہ مظلوم کی بدعا سے بچنا اس لیے کہ اس بدعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں کویا کہ اگر ہم کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کی سزا ہم بھگت کر رہتے ہیں یہاں تک کہ سننے بی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں ایک انسان آخرت سے پہلے دنیا میں جلد سے جلد اس کی سزا پا کر رہتا ہے مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيَاتِ الرَّحِمِ یہ دو گناہ کون سے ہیں قطعِ رحمی رشتہ کٹ کر کے جینا اور ظلم اور زیادتی دوسروں کا حق مارنا دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا تو گویا کہ اس دھرتی پر دو گناہ ایسے ہیں کہ ایک انسان آخرت سے پہلے جلد سے جلد اس کی سزا پاتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کے اوپر زیادتی کرے دوسروں کا حق مارے ظلم کرے دوسروں کے اوپر تو ظلم سے بچنا چاہیے اگر اللہ تعالی نے ہمیں طاقت دیا ہے یہاں تک کے گھر والوں پر بھی آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادتی کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کریں یاد رکھیں اگر کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو مظلوم کی بدعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے اسی لیے ایک روایت ہے سننے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابے کرام سے کہا تھا حدثونی بعاجب ما رأیتم بے ارض الحبشہ کہ حبشہ تم ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پر تم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی لیکن وہاں پر تم نے جو چیزیں دیکھی ان میں سے سب سے عبرت آموز کوئی چیز ہو سبق رکھنے والی کوئی چیز ہو تو اس کے بارے میں بتاؤ تو ایک صحابے نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک عورت تھی جو اپنے سر پر پانی کا مٹکہ رکھے ہوئے جا رہی تھی وہ نوجوان پیچھے سے آیا اس کی پیٹھ کے بیچ میں اس کو دھکا دیا عورت زمین پر گری اس کا مٹکہ پھوٹ گیا جب عورت کا مٹکہ پھوٹا تو عورت نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے غدہر انسان جب اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی جب ہاتھ اور پیر بات کریں گے تو اس دن دیکھنا کہ میرے اور تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صداقت صداقت اس عورت نے بالکل صحیح کہا اس عورت نے بالکل صحیح کہا کیف یقدس اللہ قوما لا یؤخد من شدیدهم لدعیفهم آخر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پاک کیسے کرے گا کہ جس میں کمزوروں کا طاقتوروں سے حق نہیں لیا جاتا تو یاد رکھیں اگر ہم کسی کا حق دباتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن ہم اس کو اپنی نیکی کی شکل میں دینے والے ہیں اور دنیا میں اس کا انجام جلد سے جلد پا کر رہتے ہیں جیسے بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو اس کی سزا پا کر رہتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور کل قیامت کے دن نیکی کی شکل میں اس کا انجام پانے والے ہیں حدیث المفلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے نا کہ آپ نے سی مسلم کی روایت کے مطابق صاحبہ سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں مفلس تو وہ ہے جو درہم اور دینار نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا مفلس وہ ہے جو نماز روزے اور زکاة کے ساتھ آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا کسی کو ستایا ہوگا کسی کا مال حرپ لیا ہوگا کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا یہ سب ظلم ہے یہ سب زیادتیاں ہیں چنانچہ سارے دعویدار حادر ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے لے کر دعویداروں کو دے دی جائیں گی جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دعویداروں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے تو مطور حفینار پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا اس لیے اللہ کے واسطے ہماری زندگی میں ظلم کی کوئی بھی شکل نہ آنے پائے اللہ تعالی ہم سب کو ظلم اور ضیادتی سے بچائے آمین وصل اللہم علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین